ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے رسپنز کر رکھی ہے وہاں do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ کادی کوکپارو کی نردیز الفکار ستوبہ شکیل ٹی وی پاکستان اسلام علیکم راظرین ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز ملک بھر میں کرونا سے امباد کا سلسل لاکھ تیز ہو گیا وبس سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید ترپن افراد جان کی بازی ہار گئے پاکستان میں فال مریضوں کی تعداد تیراسی ہزار دو سو اٹھانوے ہو گئی غربت کے خاتمے کے لیے تمام حکومتی وصال استعمال کیے جائیں وزیراعظم کہتے ہیں فلیکشپ فلاہی پرگرام کے ذریعے کم آمدنی والے خاندانوں کو سہولت دی جائے افغانستان میں قیام امن کی زمانت نہیں دے سکتے وزیر خارجہ کہتے ہیں پاکستان افغانستان کے فوجی قبضے کا حمایتی نہیں شیخ رشید کا جلسہ اور آتش بازی منسوخ کرنے کا اعلان وفاقی وزیر داخلہ کہتے ہیں پاکستان میں جو بھی دہشتگردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے انڈی ایس رو اور اسرائیل ہے بلدیا فیکٹری کیس میں لگتا ہے آدھ اس زدگی میں ملوث بڑی مچھلیوں کو جان بوچ کر بچا لیا گیا سندھ ہائی کورٹ نے اصل مرزمان کے خلاف اپیل دائے نہ کرنے والوں کے خلاف کاروائی کا کہہ دیا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبرے تفصیل کے ساتھ گرینش ہان سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سافھ آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں نیشنل کمانڈ ان آپریشن سینٹر کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کورونا وارث کے مجموعی مریضوں کی تعداد دس لاکھ اکتر ہزار چھ سو بیس ہو گئی ہے جبکہ نو لاکھ چونسٹھ ہزار چار سو چار افراد کورونا سے سے اتیاب ہوئے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ ان آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق کرونا سے امواد کا سلسلہ تھم نہ سکا ملک بھر میں مزید ترپن افراد جانسی گئے مجموعی امواد کی تعداد تیس ہزار نو سو اٹھارہ ہو گئی کرونا مضبط کیسز کی شرح سات اشاریہ پانچ چار ریکارڈ کی گئی انسی او سی کے مطابق پاکستان میں ایکٹیب کیسز کی تعداد تیرہ سی ہزار دو سو اٹھانوے ہے مجموعی کیسز کی تعداد دس لاکھ اکتر ہزار چھ سو بیس ہو گئی چار ہزار چالیس نئے مریض سامنے آئے ہیں جبکہ نو لاکھ چونسٹھ ہزار چار سو چار افراد کرونا سے صحت یاف ہوئے ہیں آداد و شمار کے مطابق پنجاب میں تین لاکھ چونسٹھ ہزار چھ سو اسی سن میں چار لاکھ چار سو خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ اٹھالیس ہزار چھ سو انیس اسلام آباد میں نوے ہزار چھ سو ساٹھ اور بلوچستان میں اکتیس ہزار ایک سو ستتر کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ آزاد کشمیر میں ستائیس ہزار دو سو اٹھاسی اور گلگت بلتستان میں آٹھ ہزار سات سو چھانوے افراد کرونا سے متاثر ہوئے وزیر آزم عمران خان کا کہنا ہے کہ مستحی خاندانوں کو غربت کی سطح سے نکالنے کے لیے یہ تمام حکومتی وسائل استعمال کیے جائیں مزید تفصیلات اس رپورٹ میں وزیر آزم عمران خان کا کہنا ہے کہ مستحی خاندانوں کو غربت کی سطح سے نکالنے کے لیے تمام حکومتی وسائل استعمال کیے جائیں وزیر آزم عمران خان سے وزیر خزانہ شاکر ترین اور معابل خصوصی عثمان دار نے ملاقات کی جس میں روہ ماہ کامیہ پاکستان پروگرام کے آخواہ سے متعلق مشابرت کی گئی وزیر خزانہ شاکر ترین نے وزیر آزم کو بتایا کہ منصوبے کو حتمی شکل دی جا رہی ہے جل ملک بھر میں لانچ ہوگا لاکھوں خاندانوں کا ڈیٹا حاصل کیا جا رہا ہے بڑے پیمانے پر ریلیف فراہم کیا جائے گا اسمان ڈار کا کہنا تھا کہ مالی وسائل کے ساتھ ساتھ تیکنیکی معابلت کی فراہمی کا طریقہ کار بھی تیہ کیا جا رہا ہے وزیر آزم عمران خان نے کامیہ پاکستان پروگرام کے تحت ریلیف کا دائرہ کار وسیع کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ فلیکشپ پلاہی پروگرام کے ذریعے کم آمدنی والے خاندانوں کو سہولت دی جائے مستحی خاندانوں کو غربت کی سطح سے نکالنے کے لیے تمام حکومتی وسائل استعمال کیے جائیں وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کا کہنا ہے کہ ہم افغانستان میں قیام امن کی زمانت نہیں دے سکتے ہم افغان امن امل میں اہم اسٹیک ہولڈر ہیں پاکستان افغانستان میں پائیدار امن کا خواہہ ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں نیوز بریفنگ کے دوران شاہ محمد قریشی نے کہا ہے کہ ہم افغان امن امل میں اہم اسٹیک ہولڈر ہیں پاکستان افغانستان میں پائیدار امن کا خواہہ ہے دوہا میں ہونے والے امن محایدے میں پاکستان کا کردار اہم ہے 6 اگست وہ سیکیورٹی کانسل میں اغوانستان سے مطالق بریفنگ ہوئی لیکن اس اجلاس میں پاکستان کو شرکت کا موقع نہ دیا گیا بھارت اس مسئلے پر سلامتی کانسل کی صدارت کی ذمہ داری نبھانے میں لاکام رہا اغوانستان سے مطالق بریفنگ کے لیے بھارت سے بطور سیکیورٹی کانسل کے موجودہ صدر نے رابطہ کیا لیکن بھارت نے مصبت رد عمل نہ دیا بھارت کی جانب سے ہماری درخواست کو قبول نہیں کیا گیا بھارت کو سلامتی کانسل کے صدر کی حیثیت سے ایسا منفی رویہ سیب نہیں دیتا وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ وزیر آزم ہمیشہ سے اغوانستان کے سیاسی حل کی بات کرتے رہے ہیں اغوان مستے پر دنیا نے وزیر آزم عمران خان کے موقع کی تائیب کی اغوانستان میں ہمارا کردار معاملت کا ہے زامن کا نہیں ہم اغوانستان میں قیام امن کی زمانت نہیں دے سکتے وہ اغوانوں کو خود دینی ہیں وزیر خارجہ نے کہا کہ اغوانستان میں لگایا جانے والا پیسہ کہاں استعمال ہوا ہم اغوان فورسز کی ناکامیوں کے ذمہ دار نہیں پاکستان اغوانستان کے فوجی قبضے کا حمایتی نہیں ہے جب ہم سیاسی حل کی بات کرتے ہیں تو یہ عسکری قبضے کی ضد ہے پاکستان نے مختلف پامس پر واضح کہا کہ پاکستان ایک ذمہ دارانہ بل ترتیب انخلا کی حمایت کرتا ہے جب آپ اغوانستان سے انخلا کر رہے ہیں تو وہاں ایک خلا مت چھوڑیں اس خلا کا براہ راز فائدہ دہشتگر تنظیم میں اٹھائیں گی وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ نواز شریف کے پاس دو ہی آپشن ہیں وہ یا اپیل کریں یا سیاسی بنا لیں بھٹو کو فانسی ہوئی تو چڑیا نہیں پھڑ کی تھی اس سے بڑا تو کوئی لیڈر نہیں لیڈر تو وہی ہوتا ہے جو ملک میں جیتا اور مرتا ہے مزید افصالات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے تیرہ اغسط کو جلسہ منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے شیخ رشید نے لال حویلی میں جلسہ اور آتش بازی منسوخ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ انسی او سی کی ایس او پیز پر عمل درامت کریں علمائی کرام سے بھی گزارش ہے انسی او سی رولز کا احترام کریں قانون کے خلاف ورزی پر قانون کا اطلاق ہوگا آج اسلام آباد کے لیے مزید دو ہزار پولس جوانوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کیا ہونے والے ہیں انڈیا اسرائیل اور انڈی ایس مل کر ہمارے خلاف اس ملک کے امن و امان کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں ملک میں جو بھی دہشتگردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے انڈی ایس را اور اسرائیل ہے پاکستان میں را اور انڈی ایس نے دہشتگردی کی ایک مہم شروع کر رکھی ہے انڈیا اسرائیل اور انڈی ایس مل کر ہمارے خلاف نہ صرف میڈیا میں بلکہ پاکستان کے امن و امان سے بھی کھیلنا چاہتا ہے اور اس لیے میں نے چالیس پچاس سال چالیس سال کا جو لال اویلی میں تیرہ اگست کا جلسہ اور آتش بازی دونوں کو منسوخ کرنے کا اعلان کرتا ہوں اور کرونا بھی ہے اور میں عزاداران سے اور دوسرے علماء کرام سے درخواست کروں گا کہ وہ انسی او سی کے جو رولز بنائے ہوئے ہیں ان کا اعترام کرے وزیر داخلہ نے نواز شریف سے متعلق سوال پر کہا ان کے پاس دو ہی آپشن ہے وہ یا اپیل کریں یا سیاسی پنا لیں بھٹو کو فانسی ہوئی تو چڑیا نہیں پڑکی تھی اس سے بڑا تو کوئی لیڈر نہیں لیڈر تو وہی ہوتا ہے جو ملک میں جیتا اور مرتا ہے اس ملک میں بھٹو پھانسی لگ گیا تو کوئی چڑیا نہیں پڑکی تھی اس سے بڑے لیڈر تو نہیں آپ کے یہاں آپ قیامت برپا کر دیں گے قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے اور نواز شریف کا پاسپورٹ سولہ فروری کو منسوخ ہو چکا ہے اور شباز شریف صاحب نے ای سی ایل سے نکالنے کے لیے درخواست نہیں دی سندھ ہائی کورٹ نے بلدیا فیکٹری کیس میں رینجرز پروسیکیوشن پر اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ لگتا ہے بڑی مچھلیوں کو تحفظ دیا جا رہا ہے اس حوالے سے پسی چانتے ہیں سندھ ہائی کورٹ نے بلدیا فیکٹری کیس میں رینجرز پروسیکیوشن پر اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ لگتا ہے بڑی مچھلیوں کو تحفظ دیا جا رہا ہے سانحہ بلدیا فیکٹری کیس میں ملزمان کی اپیلوں پر سمات ہوئی دوران سمات سندھ ہائی کورٹ نے ورسہ کی جانب سے فری بننے کی درخواست مسترد کر دی دوران سمات عدالت نے پروسیکیوشن پر کئی سوالات اٹھائے کیس میں ملزمان کی بریت کے خلاف اپیل دائر نہ کرنے پر عدالت نے اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر پر اظہار برہمی کیا جسٹس کریم خان آغا نے رینجرز پروسیکیوٹر سے مقالنے میں کہا کہ کیا اس کیس میں کوئی بری ہوا لگتا ہے بڑی مشنیوں کو تحافظ دیا جا رہا ہے رینجرز پروسیکیوٹر نے بتایا کہ سابق وزیر روح صدی کی اس کیس میں بری ہوئے جس پر عدالت نے کہا کہ کیا آپ نے بریت کے خلاف اپیل دائر کی رانہ خالد نے کہا کہ رینجرز پروسیکیوشن سے کوئی اپیل دائر نہیں کی جسٹس کیکے آغا نے کہا کہ بریت کے خلاف ریاست نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کیوں نہیں کی بتایا جائے جو ملزمان ٹرائل کورٹ سے بری ہوئے تھے ان کی بریت کو چالنج کیوں نہیں کیا گیا عدالت نے کہا کہ اصل ملزمان کے خلاف اپیل دائر نہ کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے بعد ازاں عدالت نے رینجرز پروسیکیوشن سے تین ماہ میں جواب طلب کر لیا مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد ٹائک ٹی وی برنگزیو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹائک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی دہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسپنز کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بوش رہاں سارا آر سنہ قادم کوکپ فارو کی سبا شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان